موسیقی 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 کیا ہے ہم اس میں دیکھیں گے کی کاربوہائٹریٹس یا بائیو مولیکیول کا سٹارٹ کیسے ہوا اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلا مولیکیول is that is کاربوہائٹریٹ ان کے بارے میں اور کل کا جو لیکچر ہوگا میں اس میں آپ کو سکھاؤں گا ان کے سٹرکچرز کو کیسے ڈراؤ کرتے ہیں so let's start the video دیکھیں بائیو کیمیسٹری کیا ہے اگر اس کے نام سے ہی سمجھنے کو جس کرتے ہیں اس کو تو بائیو کیمیسٹری is the chemistry of living organisms اب living organism میں کون کون آنے والا ہے جیسے microbes ہو گئے plants ہو گیا animals ہو گئے so basically یہی made up of some chemical components سے مل کے بنے ہوئے چاہے microbe ہے چاہے plant animal ہے سارے کس سے مل کے بنے ہوئے کوئی نہ کوئی chemical compounds chemical compound مطلب آپ اس کو اپنے اپنے لیول پر سمجھنا چاہتے ہو تو ایٹم اور مولیکیول لیول پر سمجھ سکتے ہو اس چیز کو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو سمجھانے والا ہوں تھوڑا chemistry کے aspect میں یعنی chemical components یعنی ہم بہت سارے سے مل کے بنے ہوئے ہیں بروٹین سے مل کے بنے ہوئے ہیں نیوکلیک ایسٹ سے مل کے بنے ہوئے ہیں تو کس طریقے سے کیا کہا پہ چیزیں اور سب ہی مولیکیول جو ہیں سب کا function بھی الگ الگ ہے so basically اگر میں اس course کو overall بولے نا تو اس course کے اندر میں ہم کو اپنے body میں جو macromolecules پائے جاتے ہیں نا macromolecules macromolecules کہنے کا مطلب کیا ہے ایسے molecules جو کی اپنے چھوٹے منومر سے مل کے بنے ہو چھوٹے یونٹ ہم کیا کہتے ہیں مونو مرز مونو مرز اور مونو مرز کا مطلب کیا ہوتا ہے مونو مطلب small unit مرز مطلب ہوتا ہے unit so just a second اس میں آپ کے ساتھ میں بات کروں گا یہاں پہ wait اور میں نے جب یہ ویڈیو کریئیٹ کیا تھا یا پھر جب میں اس کو پڑھڑا تھا اس ٹائم پہ میں نے چیزوں کو ہائی لائٹ اور انڈر لائن کر دیا تاکہ ہم لوگ کو اس لیکچر کے ٹائم پہ چیزیں ایزی ہو جائیں آپ کو بھی دیکھنا اور یہ سمجھنا so let's start دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں so biochemistry یا پھر جو یہ جو course ہے اس میں ہم لوگوں پڑھنا کیا ہے so it is the جیسے ہم لوگوں نے starting کیا biochemistry is the study of the way in which these components are synthesized and utilized synthesized یعنی بنتا کس طریقے سے utilize یعنی ہمارے body میں کیا function کرتا ہے اور کس طریقے سے use کیا جاتا ہے ان biomolecules کو ٹھیک ہے اور یہ biomolecules کہاں use ہوتے ہیں ہمارے life processes میں اب life processes مطلب کیا ہو گیا normal اگر نے بولتو digestion ہے respiration ہے یہ سارے ہمارے life process کا پارٹ ہیں اچھا biochemistry it bridges the gap between conventional chemistry and biology یعنی یہ chemistry کو biology کے ساتھ میں connect کرتا ہے in other words اگر بات کریں گے life is nothing but thousands of ordered chemical reactions and chemistry is the logic of all biological phenomena اسے اس کو سمجھنا بڑا important ہے کہ جو biochemistry ہے وہ ہمارے chemistry اور biology کو تو connect کر رہے لیں کیوں کیونکہ اگر اس کو ایک word میں یا پھر ایک sentence میں بولنا چاہے ہیں تو ہمارے جو life ہے وہ بہت سارے thousands of ordered یعنی sequential chemical reactions کے وجہ سے ہے اور جو بھی ہمارے biological phenomena ہے اس میں کچھ نہ کچھ chemical یعنی chemistry کے logics کو دیکھیں گے ہم اچھا تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا ڈسکس کرنا ہے that is the history of biochemistry history of biochemistry کے بارے میں لکھا گیا ہے during 17th and 18th century ٹھیک ہے important foundations جو ہیں اس field میں رکھے گئے ٹھیک ہے اس field یعنی biology اور chemistry کے individual level پہ ٹھیک ہے اچھا تو biology میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 19th century میں سب سے پہلے cell theory آیا slidon and swan اگر آپ نے ncid پڑھا ہے biology کا 11 تو اس میں لکھا گیا ہے cell theory was given by slidon and swan ساتھ ساتھ اسی ٹائم پہ mendel نے اپنا darwin theory دیا evolution کا ٹھیک ہے اور اب sorry mendel نے کہا mendel نے اپنا inheritance کا theory دیا اور darwin نے اپنا theory of evolution دیا دیکھیں یہ ہم لوگوں نے سارا ncid 11th ncid میں اور 12th ncid میں cover کیا ہے cell theory کو mendel study of inheritance and genetics اور darwin theory of evolution یہ ہم لوگوں نے پہلے ہی پڑھا ڈکے اگر آپ کو یاد ہو تو frederick holer نے اس کا formation کیا تھا urea is the first organic compound اس کا formula دیکھتے ہیں urea is nh2 c double bond o nh2 this is urea nh2 co nh2 اس کا formula کیا ہوتا ہے n2 h4 co this is the basic formula یا پھر condensed formula for urea جس کو frederick holer نے سب سے پہلے lap میں synthesize کیا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں louis pasture during 1857 انہوں نے fermentation کو discover کیا اور بتایا what are the role of enzyme in the biological process اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو major اگر ہم بات کرتے ہیں the breakthrough in the enzyme research and hence biochemistry was made in 1897 by edward buchner انہوں نے biochemistry کو evolve کیا لیکن نام انہوں نے نہیں دیا تھا ٹھیک تو edward buchner نے کیا کیا تھا ferment کیا تھا سگر molecule کو اور اس سے کیا بنایا تھا alcohol ٹھیک اس کے نیوبر انہوں نے نام دیا ہے term biochemistry یعنی جو word ہے biochemistry term کس نے دیا ہے نیوبر یہ کئی پر mcq میں پوچھا جاتا ہے اور یہ کب دیا 1903 میں جیسے ایسے development ہو رہا تھا upcoming years میں تو 20th century میں سب سے پہلے اگر ہم دھیان دیں تو بہت ساری چیزوں کا development ہوا in terms of chemical analysis کے لیے ہمارے techniques آگئے separation methods of separation DNA RNA isolate کرنا بہت سار electronic instruments آگئے for biological studies like x-ray diffraction ہو گیا electron microscope آگئے تو یہ چھوٹے molecules کا study کرنا بھی ہمارے جیسے development ہوتا گیا یہ easy ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے دی رہے اپنے key molecules کو study کرنا start کیا dna ہو گیا rna ہو گیا enzymes ہو گیا proteins ہو گیا carboid it ہو گیا in 1926 james samner established the protein nature of enzyme enzymes of protein nature statement who nè dya james samner nè dya he was responsible for the isolation and crystallization of urease urease is an enzyme which provided a breakthrough in studying the properties of specific enzymes the first metabolic pathway was the glycolytic pathway glycolysis glycolysis and you remember that glucose molecule break down and is basic is about I don't discuss the first metabolic pathway glycolysis by glycolysis during the first half of the 20th century by embudan and mere half okay next we have to go this central role of ATP and ATP can be energy produced and the molecule that is ATP adenosine triphosphate this development is about how to work to work into a phase of experimental growth after the establishment structure of the DNA and DNA the beta structure is beta DNA this development development in the sense discovery Watson and Crick question asked whatson Crick model of DNA followed by the discovery of DNA polymerase by Kornberg so this history part which we can see how to develop and how to cycle and cycle and glycolysis developed that reaction reactions okay let's see this little part is I didn't anything important so this is normal if you post it can read okay the growth of biochemistry and molecular biology was phenomenal during the past two decades the development of our DNA research by Snell and co-workers during 1980 allowed for further growth and emergence of new field called genetic engineering thus there was a progressive evolution of biology to biochemistry and there to molecular biology genetic engineering and biotechnology کہنے کا مطلب کیا ہے یہ جو لگاتار evolution ہوا ہمارا technology میں development of different type of courses like biotechnology ہو گیا چھوٹے level پہ کام کرنا genetic engineering ہو گیا molecular biology ہو گیا انہوں نے ہمارے جو study ہے biochemistry اس کو بہت easy بنا دیا جیسے اگر ہم بات کریں تو biochemistry میں ہم لوگ پڑھ نا پڑھ لیا vitamin پڑ لیا اس کے آدم پڑھ نیوکلی ایسیڈ کے بارے میں جو molecules ہیں جو ہمارے body میں chemical reactions کرواتے ہیں یہ وہ molecules تھے ان کو biochemistry پڑھ سب سے پہلا جو ہمارا جو آج میں نے آپ کو دکھا بھی سٹارٹن آف دی لیکچر میں سب سب پہلے ہم پڑھ 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 ہم پڑھ جا رہے ان کا importance اور کس طریقے سے ان کو classify کیا گیا ہے چلیے تو carbo hydrate اگر آپ word دیکھ رہو carbo and hydrates carbo مطلب carbon ہو گیا اور hydrate مطلب ہو گیا water چھے water so carbohydrate basically جب یہ نام دیا گیا تھا تو carbohydrate اس لئے دیا گیا تھا کہ carbon کے hydrates کو ہی carbo hydrate کہتے اگر اب دھیان دو گے تو carbon کے ساتھ میں H2O لگ دیا گیا بہت N molecules that form جس کھوم hydrates of carbon بھی کہتے ہیں تو یہ جو starting میں empirical formula دیا گیا CH2O into N this was the basic formula for carbohydrates جو starting میں دیا گیا when the discoveries of many diverse carbohydrates it was noticed that many of the carbohydrates have same empirical formula but some also contain nitrogen phosphorus and sulfur to carbohydrate nitrogen بھی پایا جاتے ہیں سارے carbohydrates نہیں کچھ phosphorus بھی sulfur بھی ٹھیک تو اب یہ basic formula تو ہو نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے so ہم لوگ نے کیا کیا there are some carbohydrates like derivatives that do not possess جن میں کچھ یہ یہ ہوتا بھی نہیں تھا یہ group ٹھیک on the other hand there were few non carbohydrate compounds like lactic acid with the cn h2o y ہم یہ y ko integer لے سکتے ہیں to اگر n ko 2 y ko 2 formula c2 h4 o2 and this if you then I make molecule bana ch3 c double bond o o h if you see 2 carbon hydrogen hydrogen 3 and 4 hydrogen hydrogen and 2 oxygen this is carboxylic acid carboxylic acid so this basic starting definitions are made as polyhydroxy aldehydes and ketones and their derivatives and their polymer so it not so it not so it is cancelled and today is carboxylic polyhydroxy aldehydes and ketones aldehyde and ketones and ketones if we put a lot of OH group that forms the polyhydroxy group just this example here I will show you this this is this example we know glucose CHO that is aldehyde group ٹھیک ہے تو جو نیا definition بنائے گیا نا carbohydrate کا وہ یہی بنائے گیا یہ carbohydrates are the polyhydroxy aldehydes اور ketones so glucose میں دیکھو اس میں aldehyde group ہوتا ہے اس میں بہت سارے OH group لگے ہوتے ہیں ان کو ہی ہم کہتے ہیں polyhydroxy so polyhydroxy aldehydes اور ketones کو ہی carbohydrate کہا جاتا ہے and this is the perfect definition occurrence کہاں ہے یعنی carbohydrate کہاں مل لے گا یا پھر کیا کام کرتا ہے so carbohydrate comprises one of the major group of naturally occurring biomolecules this is mainly because the light energy from the sun is converted into chemical energy by plants through primary production and is transferred as sugar and carbohydrate derivatives یعنی جو plant جو sunlight absorb کرتا ہے اور جس فرم میں اپنے کھانے کو بناتا اور store کرتا ہے that is sugars and carbohydrates so وہاں پہ سب سے بل start ہوا the dry substance of plant is composed of 50 to 80% of the carbohydrate ٹھیک ہے یعنی اگر ہم plant کو dry up کر دیتے ہیں تو اس میں 50 to 80% میں کیا ملے گا carbohydrate ملے گا the structural material of plant is mainly cellulose and hemicellulose یعنی جو plant کا cell wall ہوتا ہے ہم جانتے ہیں نا plant cell میں cell wall پایا جاتا ہے cell wall کس سے ملے بنا ہوتا ہے cellulose سے ٹھیک ہے cellulose and hemicellulose جو ہے cell wall کا part ہے جو کی ایک carbohydrate ہے اور میرے لئے بولوں تو classification میں یہ polysaccharide ہے starch is the important form of storage polysaccharide in plant یعنی جو plant اپنا کھانا store کرتا ہے starch کے form میں وہ بھی polysaccharide ہے polysaccharide means it is a type of carbohydrate بات کریں گے pectines and sugars such as sucrose and glucose are also plant constituents in the form of glycosides جو non organic molecules ہیں non carbohydrate organic molecules وہ بھی کئی بار ہمارے sugar پار سے attached پائے جاتے ہیں the carbohydrate in animals and mostly found in the combination with proteins as glycoproteins ٹھیک protein کے ساتھ connected ہوتے ہیں اس ہی ایک example دیا گیا ہے the storage form of carbohydrate یعنی جو ہمارا human باڈی ہے animal body ہے plant میں تو جو carbohydrate ہے وہ کس فرم میں store ہوا سٹارز کے فرم میں اور animal body میں جو جو carbohydrate ہے وہ glycogen کے فرم میں store ہوتا ہے glycogen so glycogen is the stored food for animals the storage of carbohydrate like glycogen found in liver and muscles and the blood group substances mucine ground substances between cell in the form of mucopoly saccharides یہ سارا جو example میں دے رہا ہوں ہے سارے carbohydrates کے examples ہیں جن کا important role ہے animals میں kite آپ میں سنا ہوگا یہ بھی cell wall کا part ہے کس میں fungus میں fungus کا cell wall ہوتا ہے kite ہوتے ہیں ایک skeleton of lower animals وہاں بھی lower animals پائے جا رہا ہے is polymer of an acetyl glucosamine اگر اس کو سوٹ میں بولیں تو NAG کہتے ہم یہ بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے Carbohydrates are also universally found in other polymeric substances for example fatty acids are sorry fats are the fatty acids of sugar and alcohol ٹھیک ہے جس example دیا گیا glycerol اور glycerol کا formula ہے اگر آپ structure رہا چاہو تو بڑا easy ہے CH CH2 اور تینوں پہ OH لگا دینا ہے this is glycerol ٹھیک اوکے ribose and deoxy ribose are the constituent of nucleic acid جو DNA اور ہمارا RNA بناتا ہے DNA میں deoxy ribose nucleic acid ہوگا رہینی ribose sugar اور RNA کے اندر میں ہمارا ہوتا ہے ribose sugar اس structure کے بارے بات کریں جو نیو nucleic acid پڑھیں گے ATP بتایا جائے امی مجھے ریڈ کرنے لگ آپ اس کو پڑھ ہوگی سمجھ بات آ آ بات کس طریقے س ہم نیو ہائیڈر کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کسی چیز کو کلاسیفائی کرتے ہیں کسی نے کسی بیسیس پر اس کو کلاسیفائی کرنے کا بیسیس کیا بنایا گیا آن اس کو میں اگر آپ کو سمجھا ہوں تو اس کو ہم بولیں گے بیسیس آف بیسیس کیا بنایا گیا اس کا نمبر آف مونو مرز ڈبلپ گفر پروڈیوز آن ہائیڈرولیس جب ہم ہائیڈرولیس کر رہے ہیں تو کتنے سارے یونٹس اس کے بن رہے ہیں کاربوہیڈر کے اس بیسیس پر ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا مونو سیکرائیڈس جن کا ہائیڈرولیس ہوں ہی نہیں سکتا یہ فردر نہ ٹوٹیں یہ سب سے چھوٹے کاربوہیڈرس ہوتے ہیں اولیگو سیکرائیڈس مطلب ان کو ہم نے ایسے کاربوہیڈرس جن کو ہم نے پانی میں دالا تھوڑا ہائیڈرولیس کیا تو دو سے دس چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ٹوٹ جائیں تو یہ ہوتے ہیں oligosaccharides polysaccharides مطلب more than 10 یونٹس میں ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے تو classification of اگر ہم کاربوائیڈٹ دیکھیں گے تو monosaccharides that is simple sugars second ہوتا ہے oligosaccharides and third is the polysaccharides monosaccharides کو simple sugars کہا جاتا ہے polysaccharides کو glycans کہا جاتا ہے ٹھیک ہے monosaccharides کیا ہے low molecular weight carboidate and cannot be hydrolyzed further میں نے بولا ان کا hydrolysis possible نہیں ہے oligosaccharides میں دو سے دس monosaccharides units ہوں گے joined together by glycosidic bond یہ bonds ہوگا رہے بارے میں سارا میں کل والی lecture میں cover کرنے والا ہوں low molecular weight کے ہوتے ہیں which can be hydrolyzed by enzyme اور acid اور keeps monosaccharides polysaccharides میں کیا ہوتا ہے contains many monosaccharides unit joined by glycosidic bond they can be hydrolyzed by enzymes اور acid ان کو بھی acid یا پھر enzyme سے break کر سکتے ہیں ان کا nature crystalline جیسے example ان سگر بات کر سکتے ہیں crystalline nature کا ہوتا ہے water soluble ہوتے ہیں and sweet interest ہوتے ہیں یعنی ان کو ہم normally کیا کہہ سکتے ہیں sugars کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیسے ہوتے ہیں oligosaccharides powdery nature کیا ہوتے ہیں crystalline ہے ٹھیک ہے soluble in water جیسے ہمارا sucrose ہو گیا ٹھیک ہے so important sucrose اور بھی ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں یہ بھی water soluble ہوتا ہے جو sucrose مطلب کیا normal ہم جو sugar کھاتے ہیں نا ابھی یہ confused نہیں ہوگی یہ sugars مطلب کیا ہے جیسے glucose بھی ایک sugar ہے تو glucose اس کا example ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے polysaccharides they are non-sugar یہ جو ہوتے ہیں یہ sugar نہیں ہے sugar مطلب sweeten test نہیں لگتا ہے اس لئے ان کو non-sugar کہتے ہیں یہ insoluble in water ہے testless ہے testless ہے linear اور branch ہو سکتے ہیں ویلن کا classification دیکھیں گے تو trioses کتنے carbon کا ہے اس basis پہ trioses چار carbon کے لئے tetroses pentoses hexoses heptoses depending on the number of carbon atoms they may be either aldoses یعنی ان میں aldehyde function ہو سکتا ہے یا پھر ketone بھی کتون کے basis پہ aldehyde ہے ان کو disacrite کو دیکھیں گے تو tri disacrite مطلب یہ تو 2 سے 10 unit دے رہے ہیں نا ٹوٹنے پہ تو اگر 2 unit دیں گے تو disacrite 3 دیں گے تو trisacrite 4 دن بھی tetra 5 کے لئے pentosecrites بولیں گے ٹھیک ان کو classification کے لئے بات کریں گے تو homoglycans اگر same unit دیتے ہیں and heteroglycans اگر different different monomers unit دے رہے ہیں تو depending on function they are classified as storage and structural polysegurite کچھ storage کے form میں جیسے starch والے ہو گئے میں نے starch اس کا example دیا تھا جو کہ plant کا food storage کرتا ہے اور structure بنانے کے لئے ہم لوگوں نے بات کیا تھا cellulose جو کہ plant کے cell wall میں use cellulose ٹھیک اوکے so next part میں ہم دیکھیں تو all monosegurites are reducing in nature بڑا important ہے need کے exam میں پوچھا جاتا ہے reducing sugar non reducing sugar ٹھیک ہے جتنے monosegurites ہوتے ہیں reducing sugar ہوتے ہیں oligo segride میں بات کریں گے some of them are reducing and some of them are non reducing sugars ٹھیک sucrose and tree hellos special example آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ٹھیک sucrose and sucrose and tree hellos یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں non reducing sugar ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ exam میں پوچھا ہوا ہے non red پوچھا بات کریں گے non reducing nature کے ہوتے ہیں give deep blue ٹھیک ہے یہ بات کریں گے amylose protein کا part amylose unbranched part and red color amylopectin that is branched part with iodine iodine amylose part protein deep blue color and amylose protein cellulose amylose deep blue color and amylopectin red color دیتا ہے ok so guys iho 5 کا lecture آپ سمجھ بہا ہوگا کل والی lecture میں discuss کرنے والے سارے monosecrites کے examples اور ان کے structures ساتھ ساتھ پڑھیں oligo secrites جن میں major ہمارا focus ہوگا die secrites کے اوپر سکروز وغیرہ کے بارے پڑھیں اور ان کے structures کو discuss کریں اور پھر پولی secrites کو یعنی کل کا lecture بھی لمبا ہونے والا ہے اور ہم mainly کل کے lecture کو فوکس کریں گے structures کے basis پہ so guys iho آج کا lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا introduction تھا basic تھا میں بہت سارے چیز کو سبسکرائب کیجئے go for agriculture education آپ ہماری instagram پہ فالو کر سکتے ہیں on the same handle that is go for agriculture so guys bye bye good night